بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کا طریقہ کیا ہو وہ بھی مواد کے ساتھ ضرور بتائیں یا اس پر کوئی ویڈیو بنائیں تو دراصل ان کے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی تقریر چونکہ کتابوں میں مکمل مواد کے ساتھ اور مکمل تقریر دی ہوتی ہے جس میں تقریباً ایک گھنٹے ڈیر گھنٹے دو گھنٹے کی بھی تقریر ہوتی ہے لیکن اگر ہم اس کو شارٹ کرنا چاہیں اس میں سے کچھ چیزیں آخذ کرنا چاہیں اور اس کو شارٹ کرنا چاہیں دس پندہ منٹ کے لئے تو اس کا طریقہ ایکار کیا ہو اس کو ہم کیسے کریں تو دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں حالانکہ اس سے پہلے میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں تو دیکھیں جیسے میں نے گجستہ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتلایا تھا ماہ محرم پر تقریر کیسے کریں اور اس میں میں نے تقریباً چھے اہم آناسید جو ہے پوائنٹس جو ہے آپ کے ساتھ ذکر کیے تھے کہ سال کا اختتام اختصاب نفس موت کا پیغام پہلا پوائنٹ میں اس کو شامل کر لے دوسری پوائنٹ میں سالے نو کا آغاز نئی زندگی کی ابتداء شکرتات اور تیسرے پوائنٹ میں ماہ محرم کی تاریخ واقعات حجر سن کا آغاز حرط حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی طرح چار نمبر پڑے ماہ محرم میں ہونے والی خورفات و بدعات کا جائزہ نمبر پانچ میں ماہ محرم کی عظمت حرمت والا مہینہ شہر اللہ ارمحرم اور اسی طرح نمبر چھے میں یوم عاشرہ کی تاریخ اور روزوں کے فضلیت یہ بھی ایک مکمل تقریری مواد ہے اب ہم کو مثال کے طور پر اسی میں سے پندرہ منٹ کے تقریر اخص کرنی ہے اور اس میں بھی مواد کے ساتھ تو ہم کن چیزوں کا خیال لکھیں گے اور کیسے کریں گے تو دیکھیں اسی میں میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں چونکہ ہمارا ٹوپک کیا ہے ماہ محرم کی فضیلت یعنی ماہ محرم کی فضیلت تو اس پر جب ہم تقریر کریں گے تو سب سے پہلا ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا جو عنوان ہے اس تعلق سے جو تقریر کے اندر جو مواد ہے وہ کون کون سے مواد ہیں کون کون سے پہلو ہیں کون کون سے پوائنٹس ہیں جو ہماری تقریر سے بلکل میچ کرتے ہوں یعنی ہمارا جو عنوان ہے بلکل اس سے ریلیٹڈ جو ہے کون کون سا پوائنٹس ہے اور تقریر کے اندر وہ مواد ہے تو پہلے ان سارے مواد کو ہم اخذ کر لیں گے حالانکہ یہ سب جو ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب اسی سے ملتے جلتے ہیں لیکن ہم ایکزیکلی چاہتے ہیں کہ بلکل ہمارے عنوان سے ہی ہمارے سارے پوائنٹس ہماری ساری تقریر بلکل ریلیٹڈ ہو سو فیصد تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے جیسے ہم اگر اس میں سے اخذ کرنا چاہیں تو ہم یوں اخذ کر سکتے ہیں کہ تیسرا پوائنٹ جو ہے جیسے ماہ محرم تاریخ واقعات ہجری سن کا آغاز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہاد ہے تو اس میں دو پوائنٹس کو ہم چھوڑ دیں گے سال کا اختتام سال نو کا آغاز اس کو ہم چھوڑ دیں گے تو کہ ہے تو اس سے یہ ریلیٹڈ لیکن اتنا ریلیٹڈ نہیں ہے جتنا کہ ہونا چاہیے بس تقریر کو اپنی لمبی چھوڑی کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ مواد جو اس میں شامل کر لیے جائیں تاکہ تقریر تھوڑی لمبی ہو سکے ہم اس میں وقت لے سکیں تو ان دونوں پوائنٹس کو پہلے اور دوسرے پوائنٹس کو ہم چھوڑ دیں گے اور یہاں تیسرے پوائنٹس کو ہم جو اس میں شامل کر لیں گے جیسے ماہ محرم سے ہم شروع کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آیت کریمہ ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ ماہ محرم سے شروع کرتے ہوئے ہجری سن کا آغاز ابتداء اور کیسے ہوا یہ بتلائیں گے چونکہ ماہ محرم سے ریلیٹڈ ہے بالکل یہ ہجری سن کا آغاز جو ہوا ماہ محرمی سے اس کی ابتداء ہوئی ہے تو اس کی مختصر اس کو بیان کر کے جس کو ہم تمہیدی کلمات کہتے ہیں اس میں جو ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آ جائیں گے اپنے اصل پوائنٹ پر اور وہاں سے ادنا عدت الشہر انداللہ اتنا عشر شہر انفی کتاب اللہ کہہ کر کے کہ یہ جو ماہ محرم حرومت والا عظمت والا مہینہ ہے اور جو ہے اس کے متعلق جو ہے دوسری چیز ہم بیان کریں گے یہ پانچ میں پوائنٹ میں آپ دیکھ لیں یہ ماہ محرم کی عظمت تو اس میں جو ہے جیسے ہم جو ہے انہا عدت الشہر انداللہ اتنا عشر شہر انفی کتاب اللہ تو سب سے پہلی اس ماہ محرم کی عظمت پر وہ دلیل ہوگی انہا عدت الشہر انداللہ اتنا عشر شہر انفی کتاب اللہ کہ یہ عظمت والا حرمت والا مہینہ اللہ کے نزدیک اور اسی کے اندر دوسری حدیث شامل کر لیں گے کہ افضل السیاہ میں بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزیں ہیں وہ ماہ محرم کے ہیں شہر اللہ المحرم اللہ کے مہینہ یعنی محرم کے روزیں ہیں یہ پوائنٹ ہو گئے اور چھتے نمبر پر دیکھیں یوم آشورہ کی تاریخ اور روزوں کی فضیلت تو یہ بھی بالکل عین جو ہے ہمارے موضوع سے ہمارے عنوان سے ریلیٹڈ ہے یوم آشورہ چونکہ دس تاریخ ہم کو ایک تو مطلب عمل کے متعلق بھی ہم جو ہے لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں تو ایک سے دس تک کے روزے روزوں کی یا اس مہینے میں روزوں کی فضیلت ایک الگ چیز ہے لیکن یوم آشورہ کی روزے کی فضیلت ایک الگ ہے تو اس کو ہم ایک بیان کریں گے اسی طرح یوم آشورہ کی تاریخ کو مختصر ہم بیان کر دیں گے کہ یہودی کیوں رکھتے تھے یوم آشورہ کا روزہ یعنی اور اس کے بعد اس روزے کی رکھنے کی فضیلت کیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو رکھنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے تو یہ جو تین پوائنٹس ہو گئے نمبر تین پر دیکھ لیا آپ ماہ محرم تاریخ و واقعات تو اس میں ہجری سن کا آغاز جو ہے اس کو مختصر بیان کر کے پانچویں نمبر پر آ جائیں گے ماہ محرم کے عظمت پر اور اس میں جو ہے سب سے پہلے انہا عدت الشہور انداللہ اتنا عشر شہرن یہ پر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر لیں گے شہر اللہ المحرم والی افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم اور اس کو چھتے نمبر پر آ جائیں گے یوم آشورہ کی تاریخ اور یوم آشورہ کی روزوں کی فضیلت اور اس کا طریقہ تو دیکھیں یہ یہی طریقہ ہے کہ ہم کو جو ہے اپنی مکمل تقریر میں سے کچھ اہم پوئنٹس جو ہماری تقریر سے ہمارے عنوان سے برکل ریلیٹڈ ہوں دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ انہی مواد میں جو ہم کو آسان لگے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ مالیہ چونکہ ملتے جلتے تو سارے چیزیں ہیں ایک تقریر کے اندر جو ہے وہ ساری چیزیں اسے ریلیٹڈ ہی جو ہے کتابوں کے اندر دی جاتی ہیں تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم کو بعض چیزیں جو ہے ہم کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ہمارے لئے اس کو بیان کرنا مشکل ہے تو اس کو ہم جو ہے نظرانداز کر دیں اس کو چھوڑ دیں گے اور اس میں سے جو چیزیں ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے یا ہمارے لئے بیان کرنا آسان ہے جس پر ہم آسانی سے کہنے بول سکتے ہیں ان چیزوں کو ہم لے لیں گے تو یہ ہے اپنی مکمل تقریر کو مختصر کرنے کا شارٹ کرنے کا طریقہ ناظرین تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر اس طرح کی کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہے تو ہمیں کمیٹ کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آنے والی ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے آج کے لئے بس اتنا ہی جاتے ہوئے لئے لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ہی کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو ملتی رہیں آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں انشاءاللہ اسی نیک ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ